بسم اللہ الرحمن الرحیم عروف کے بارے میں کتنا جانتے ہیں جیسا کہ آپ بچوں سے کچھ چھٹے سوالات کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیچ پر بھی آپ کو کچھ سوالات نظر آ رہے ہیں آپ کچھ اپنے پاس سے بھی سوالات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی عقاب دیکھا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت بلندی پر اوپر جا کے اڑتا ہے اور اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے وہ نیچے تک دیکھ سکتا ہے تو اس طرح سے آپ بچوں کو پریویس نولیج کے ذریعے بچوں کو امادہ کریں گے کہ آپ نے کلاس میں آج کیا پڑھنا ہے اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ایکٹی بھی ہو جائیں گے اور وہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں گے پیارے بچوں یہ کیا بنا ہوا ہے یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ عقاب ہے یہ کیا ہے ہاں بہت بڑی بلیڈنگ بنی ہوئی ہے اسے امارت کہتے ہیں اور اسے یہ تو آپ کو پتا ہوگا یہ کیا ہے یہ اینک ہے very good اب یہ بتاؤ یہ کون ہے یہ عورت ہے very good اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے غور کرنے کو کہوں اور تیزی تیزی سے بولنے کو کہوں تو مجھے آپ ان کے نام تیزی سے بتا سکتے ہو اچھا اب میں تصویریں آپ کے سامنے تیزی تیزی سے دکھا رہی ہوں آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں یہ کیا ہے عقاب یہ امارت یہ اینک یہ عورت آپ نے غور کیا اس کی پہلی آواز کیا آ رہی ہے عقاب عمارت عینک عورت تو اس کی پہلی آواز کیا ہوئی very good اچھا اب جلدی جلدی جو آپ کو ان تصویروں کے نیچے ہجے نظر آ رہے ہیں ان میں دیکھو آئین کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے سرکل کر کے دکھاؤ مجھے بلکل صحیح ایسے ہی آپ نے اس سرکل کرنا ہے اب میں کچھ اور تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے مجھے ان کے بھی نام بتانے ہیں یہ کیا ہے بہت بڑا پہاڑ ہے یہ نا اس کے اندر یہ جو غار جی یہ غار ہے یہ کیا ہے غبارہ very good یہ کیا ہے غلیل یہ کیا ہے نہیں سمجھا رہی نا یہ غلیچہ ہے آپ کو پتہ جو بڑی بڑی ہمارے گھروں میں چٹائیاں ہوتی ہیں جن کو بھن کے پند بنایا جاتا ہے یہ اس کو غلیچہ کہتے ہیں اب اس کے تیزی تیزی سے ہم نام پڑتے ہیں اور میں تصویریں دکھاتی ہوں آپ اس کے نام پڑیں یہ کیا ہے غار یہ غبارہ یہ کیا ہے غلیل یہ کیا ہے غلیچہ اب اپنے غور کیا اس کی پہلی آواز کیسے آ رہی ہے غ غ غ غ غار غبارہ غلیچہ غلیل very good ڈیئر ڈیچرز آپ نے اس طرح سے پورا صفحہ پڑھانے کے بعد بچے سے سرگرمی ضرور کروانی ہے آپ اس کو کلاس میں کسی بھی دن کروا سکتے ہیں جب آپ آئین اور غین پڑھا رہے ہوں اس کے دوران کوئی بھی دن آپ رکھ لیں جس میں آپ بچے کو یا تو ہونگ ورگ کے لیے یا کلاس ورگ کے لیے یا ایکٹیوٹی کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بچے کو آج آئین اور غین لکھنا سکھائیں گے ایک نکتہ لگائیں گے اور نکتے سے نیچے کی طرف اور پھر اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا چاند بنائیں گے اس کے ساتھ ہم نیچے کی طرف لے آئیں گے اور ایک بڑا پیٹ بنا دیں گے یہ کیا بن گیا آئین اگر ہم اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیں گے یہ کیا بن جائے گا غین بھائی یہ تو بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے ہم نے ایک ہی حرف سے دو حرف بنانا سیکھ لیا اس کے ساتھ ہی جاوید پابلیشرز کی طرف سے پروائیٹ کردہ ورک بک کا استعمال کرتے ہوئے ہم نکتوں کو آپس میں ملاتے ہوئے آئین اور غین لکھنا بچے کو سکھائیں گے کچھ کام ہم کلاس ورگ کروائیں گے اور کچھ ہم ہاں ورگ کے لیے دے دیں گے اس طرح سے بچہ آئین اور غین کو لکھنے کے لیے اس طرح سے بچہ آئین اور غین کو بہتر طریقے سے لکھنے کے قابل ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ